عقیدت ہو عقیدت اس محبت کو کہتے ہیں جو کسی کی بزرگی کی وجہ سے ہو رہی ہو یہاں لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور لوگ اس عقیدت میں گمراہ بھی ہوتی کیونکہ جب آپ کو کسی سے عقیدت ہو گئی نا تو آپ کے دماغ میں کھوپڑی میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب یہ جو کہے گا صحیح کہے گا جیسے پھونکو والی سرکار لوگوں کو عقیدت ہو گئی نا اب لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پھونکو والی سرکار نے اگر واقعی پھونک لگا کے اس لنگڑے کو سیدھا کر دیا ہے تو آغا خان ہسپیٹل میں کیوں نہیں بیٹھ جاتا بھائی تو کومن سینس کی بات ہے نا بھائی اتنے معذور آ رہے ہیں بائیکوں سے گرنے والے آپ ایک سیلنڈر میں پھونک بھر کے دے دیں ہم اسی سیلنڈر سے لوگوں کو سپری کرتے رہیں گے ٹانگیں صحیح ہوتی رہیں گی کیا خیال ہے بھائی لیکن عقیدت انسان کو اندھا کر دیتی ہے بس لوگوں نے فرض کر لی ہے پہنچیوی سرکار ہے یہ اب پہنچیوی ہے تو جو مردی جھوٹ بولتی رہے سرکار پکواس کرتی رہے اللو بناتی رہے لوگ نہیں پیچھے اٹھنے والے وہ آئے تھا نا کہ عراقی کوئی عراقی آئے تھا کچھ دن پہلے وہ پھونکوں لگا لگا کے بڑے اس کی تعریف ہیں جی پھونک لگاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے میں نے کہا دو نمبر آدمی ہیں کہہ رہے نہیں حضرت آپ کو کیا پتا میں نے کہا بھائی کون سی کرامت کی قسم ہے کرامت کا صدور کبھی کبھار کسی سے ہو جاتا ہے وہ بھی بزرگ ہو یہ تو آیا ہے کرامت سینٹر کھولا ہوئے اس نے تو پورا تو کرامت سینٹر کھول لیا اس نے بھائی پورا تو اتنی کرامتیں تو قرآن میں اہل اللہ کی بیان نہیں ہوئی ہیں یہ ہر ایک کوئی ٹھیک کرتا جا رہا ہے اور جو مسئلہ اس کا حل اس کے پاس موجود ہے لیکن ہمارے بڑے بڑے لوگ متاثرت ہیں اس کے بعد جب بھاگا ہے تو پتا چلا کہ یہ بھی ڈراما تھا تو یہ عقیدت ہے انسان کو کیا کر دیتی ہے اندھا اللہ کرے بیوی کو شوہر سے عقیدت ہو جائے کیا یہ نہیں ہوتی پھر نہیں کیا مسئلہ ہے محبت تو کرتی عقیدت نہیں عقیدت کا مطلب کہ بھائی بس محبت ہے میرے بچوں کا باپ ہے زیادہ بزرگ نہیں مانتی اس کو کہ جی عقیدت میں پاگل ہو جائے کہ میرے بہت میاں بہت اچھے بچے کیاں ہیں بھائی محبت ہے مجھے میرے بچوں کا باپ ہے گیس بجلی قبل دے دیتا ہے بہت اچھا آدمی ہے محبت ہے اس وجہ سے بیوانی ہونا چاہتی اطلاق بھی نہیں چاہتی عقیدت نہیں ہوتی ہے عقیدت کس سے ہوتی ہے علماء سے بزرگوں سے مذہبی رہنماؤں سے اب جس سے عقیدت ہو گئی وہ اگر ٹھیک ہے تو آپ اس سے عقیدت کی وجہ سے ٹھیک ہو جاؤ گے اور جس سے عقیدت ہوئی ہے وہ اگر دو نمبر ہے تو آپ اس سے عقیدت کی وجہ سے گمراہ ہو جاؤ گے اس لئے عقیدت بہت محبت کر لو جس سے چاہو اتنا بھی نہیں ہے کہ جس سے چاہو کرو لیکن اس میں وہ اتنی خطرناک چیز نہیں ہے عقیدت کرنے سے پہلے کسی کو اچھا سمجھنے سے پہلے اس کی بزرگی کا عقیدہ دل میں بٹھانے سے پہلے بہت دفعہ سوچو بہت دفعہ سوچو پرکھو اس کو بیسیوں طریقے سے اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بزرگ مان لینا یا بزرگ مان لینے میں تو حرج نہیں ہے بزرگ بنا لینا کہ اس سے اصلاحی تعلق قائم کر لینا کہ آج سے میرے یہ پیر صاحب ہیں لوگ کہتے ہیں نا مرشد پیر بنایا وہ ہوتا ہے نا رشتہ تلاش کرنے میں اتنی تگو دوہ نہ کیا کرو لیکن کسی بزرگ سے بیعت ہونے میں اس سے زیادہ ٹینشن اٹھایا کرو اس کو پرکھا کرو سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے لوگ بیعت ہوتے ہیں نا فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا اس سے اصلاح لے رہا ہوں یہ بہت مبارک عمل ہے اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں لیکن یہ جب مبارک عمل ہے جب جس کے ہاتھ پہ بیعت رہے ہو وہ دو نمبر آدمی نہ ہو وہ کیا ہو وہ ایک نمبر ہو اس کے پاس علم بھی کامل ہو اور عمل بھی کامل ہو اور اصلاح کرنا بھی جانتا ہو اور سوسائٹی کا بھی علم ہو چار چیزیں ہیں اس زمانے میں کسی کو بزرگ بنانے کے لیے چاروں میں سے ایک شرط بھی مارکٹ شرش ہارٹ ہوگی نا وہ الٹا نقصان ہوگا آپ کو میں پہلے مثال سے سمجھاتا ہوں اصل ٹوپک کی طرف آ رہا ہوں یہ بات پیچھ میں آ گئی نا دیکھو جب آپ کسی سے جسمانی علاج کراتے ہو بزرگ کیا کہتے ہیں جس سے روحانی علاج کرائی جائے روحانی کا مطلب وہ جن چڑھل بھوت والا نہیں وہ تو بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں اس کے لیے شرط ہے کہ بزرگ نہ ہو تو ہوگا وہ روحانی کا مطلب یہ ہے کہ دل سے دنیا کی محبت نکل جائے نیک عامال کا شوق پیدا ہو جائے گناہوں سے نفرت ہو جائے کبھی گناہ اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے تو توبہ کے بغیر سکون نہ ملے صدقات و خیرات کا جذبہ پیدا ہو جائے دولت کی محبت نکل جائے شہرت کی محبت نکل جائے دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دے جنت کی لالش پیدا ہو جائے جہنم کا خوف پیدا ہو جائے سستی کاہلی جو عمل میں ہو رہی ہے وہ سستی چستی میں تبدیل ہو جائے اس عمل کو روحانی علاج اور اصلاح کہا جاتا ہے شریعت کی روشنی میں انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں ایک جسمانی اور ایک روحانی جسمانی ڈاکٹر ڈاکٹر کہلاتے ہیں روحانی ڈاکٹر بزرگ کہلاتے ہیں سمجھ میں آرہی بات کی نہیں آرہی ہے صحابہ اکرام جسمانی علاج حکیم اور طبیب سے کرواتے تھے روحانی علاج کے لئے اللہ نے کس کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مطلب یزکیہم نبی کا کام ہے ان کا تذکیہ کرنا ان کو گناہوں سے پاک کرنا توبہ کروانا ان سے عقیدہ بھی پاک ہو جائے اور عمل بھی پاک ہو جائے تو یہ روحانی تو نبی کے بعد صحابہ روحانی معالج تھے تابعین کے تابعین کے بعد تابعین تبا تابعین کے لئے یہ سلسلہ سینہ بسینہ آج تک جلا رہے ہیں یہ جو چار سلسلے نا نقش بندی، قادری، سہرہ وردی اور چشتی یہ چاروں سلسلے اسی کی کڑی ہیں کہ بقاعدہ پھر اہلاللہ نے اللہ والوں نے اس کو بقاعدہ ایک مرتب کیا اس کو ایک نظام بنایا جیسے فقہ پہلے بکھرا ہوا تھا نا فقی مسائل لیکن اس بکھرے وے کام کو فقہاں نے سمیٹ کے چار سلسلوں میں بند کر دیا ہنفی، مالکی، شافی، حملی چاروں برہق ہیں تو ایسے ہی جو اصلاح امت کا کام تھا نا جس کو تصوف نام دیا جاتا ہے یہ روحانی علاج کہا جاتا ہے یہ بھی بکھرا ہوا تھا تو یہ چار سلسلوں میں کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا چشتی، قادری، سہرہ وردی اور نقش بندی اس میں بڑے بڑے بزرگ گزریں اب جیسے یہ جو چار سلسلے ہنفی، مالکی، شافی، حملی اس میں بڑے بڑے فقہاں گزریں لیکن بیددی بھی گزریں تو ایسے ہی یہ چار تصوف کے سلسلے میں بڑے بڑے اللہ والے گزریں مگر دو نمبر بھی گزریں کیونکہ فوراں لوگ مثال دیتے ہیں وہ فلان دو نمبر تھا دو نمبر تو ہر طبقے میں ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ سلسلہ ہی غلط ہو گیا تو پوری دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں گے جتنے بڑے بڑے اللہ والے گزریں مجورٹی نہیں چاروں سلسلوں میں سے کسی میں کسے تعلق نظر آئے گا آپ کو تو یہ کس کے لیے روحانی علاج اب روحانی علاج کا مطلب سمجھ گئے کیونکہ یہ عامل لوگ پھر کیش کراتے ہیں دیکھو مفتی صاحب بھی روحانی علاج کے قائل ہیں لہذا آئی یہ چڑیل مرتب کیا اس کو ایک نظام بنایا جیسے فقہ پہلے بکھرا ہوا تھا فقی مسائل لیکن اس بکھرے وے کام کو فقہاں نے سمیٹ کے چار سلسلوں میں بند کر دیا ہنفی مالکی شافی حملی چاروں برہق ہیں تو ایسے ہی جو اصلاح امت کا کام تھا نا جس کو تصوف نام دیا جاتا ہے یہ روحانی علاج کہا جاتا ہے یہ بھی بکھرا ہوا تھا تو یہ چار سلسلوں میں کیا ہو گیا بند ہو گیا چشتی قادری سہرہ وردی اور نقش بندی اس میں بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں اب جیسے یہ جو چار سلسلے ہنفی مالکی شافی حملی اس میں بڑے بڑے فقہہ گزرے ہیں لیکن بدتی بھی گزرے ہیں تو ایسے ہی یہ چار تصوف کے سلسلے میں بڑے بڑے اللہ والے گزرے مگر دو نمبر بھی گزرے ہیں کیونکہ فوراں لوگ مثال دیتے ہیں وہ فلاں دو نمبر تھا دو نمبر تو ہر طبقے میں ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ سلسلہ ہی غلط ہو گیا تو پوری دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں گے جتنے بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں میجورٹی انہی چاروں سلسلوں میں سے کسی میں سے تعلق نظر آئے گا آپ کو یہ کس کے لیے روحانی علاج اب روحانی علاج کا مطلب سمجھ گئے کیونکہ یہ عامل لوگ پھر کیش کراتے ہیں دیکھو مفتی صاحب بھی روحانی علاج کے خائل ہیں لہذا آئی یہ چڑے